دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کسی بھی ٹائپ کا گھر بنوارے ہیں سپوچ در آپ ایک ہزار سکار فٹ کا گھر بنوارے ہیں تو اس میں نمبرہ برکس کتنی لگنے والے ہیں وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ گھر بنوارے ہیں تو برکس مطلب جس کو ایٹ بولتے ہیں وہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گھر کی اور اسے فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے کیسے آپ پتہ کریں گے کہ آپ جو گھر بنوارے چاہتے ہیں اس میں کتنے ایٹے لگیں گے مطلب کتنی برکس لگیں گے اس کا میں آپ کو ایک بیسک فنڈا بتاؤں گا بہت ہی آسانی سے گھر بنوارے سے پہلے آپ نمبرہ برکس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی اسی ایک اکارڈنگ آپ اپنا گھر میں جب بھی بنوائے اس کی ایٹے مانگوائے اور اس کا آپ کلکولیشن کر سکتے ہیں برکس میں آپ کتنا پیسہ خرج کریں گے تو میں جو آج ایک example لے کر چل رہا ہوں آپ suppose that ایک ہزار سکائر فٹ کا گھر بنواتے ہیں تو اس میں ایٹے کتنے لگیں گے تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنی wall بن رہی ہے suppose that یہ ایک ہزار سکائر فٹ کا آپ کا area ہے اور یہ 20 فٹس کی چوڑائی ہے اور 50 فٹس کی لمبائی ہے اور آپ پیسے دور bedroom بنوارے ہیں یہ دیکھئے گا اور ایک آگے bedroom بنوارے ہیں میں ایک basic funda بتا کر چل رہا ہوں آپ کو اور یہاں پر آپ کا ایک لیٹنگ bathroom بنا ہوا ہے یہ اور آپ suppose that ادھر kitchen بنوارے ہیں ٹھیک ہے تو اب سب کا شائج میں نے بتا دیا ہے اور اب ایک یہاں پر basic funda اور ہے جو outer wall ہوتی زیادہ تر لوگ 9 inch کی بنواتے ہیں کیونکہ 9 inch میں انٹے double لگتی ہیں اور 5 inch میں انٹے کم لگتی ہیں تو suppose that اگر آپ outer wall جو ہے یہ area جو ہے آپ total بنوارے ہیں 9 inch کا تو پہلے یہ آپ کی جو area امال لو میں basic بتا رہا ہوں پہلے length find out کر لیتے ہیں 9 inch کی جو 9 inch کی wall ہے 9 inch کی wall کی length کیا ہوگی تو پہلے وہ find out کر لیتے ہیں تو اس کو find out کرنے کے لیے یہ ایک 50 feet کی یہ wall بنی ہے تو 50 feet plus یہ 20 feet کا بنا ہوا ہے 20 feet plus 50 feet یہ تو total جو area ہے مطلب 120 feet feet لمبا آپ کا بنا ہوا اگر آپ suppose that اس مکان کی height 10 feet پہ مکان بنوارے ہیں تو اس میں 10 کا multiply کرنا پڑے گا تو total جو square feet میں آپ کے area ہو جائے گا 12 square feet area آ گیا یہ کس کے لیے ابھی area find out کر رہے ہیں number of bricks نہیں find out کر رہے ہیں اس کو آپ کو دھان رکھ رہے ہیں تو جو 9 inch کی wall بنے گی آپ کے گھر میں وہ آپ کی کتنی بنے گی 1200 square feet میں پہلا اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنی wall بن رہی ہیں کیونکہ کوئی 1000 square feet میں دو room بنواتا ہے کوئی ایک بنواتا ہے تو کیسے نکالے گا اس لیے پہلے آپ یہ find out کر لیں تو 9 inch کی wall بنے گی اس میں 1200 square feet area ہوگا اب ہم 5 inch کی find out کرتے ہیں تو 5 inch کی ایک wall یہ بنی ہے ایک wall یہ بنی ہے suppose that اگر ہم اس room کی بات کریں چوڑھائی گی 10 feet ہے یہ والی wall اور یہ آپ کا 20 feet total ہے تو لگ بھک suppose that 20 ہی مان لیتے ہیں آپ average میں تو ایک wall اب جب 5 inch والی 5 inch والی wall کی اب ہم length find out کر لیتے ہیں تو 5 inch والی کی find out کریں گے تو 20 feet یہ ہو گیا area پلس 10 feet direct پلس اب یہ والی area یہ والی wall کی لیے ان تبھی اور find کر لیں تو لیٹنگ بات ہم مان لوں یہ 7 feet ہے اور یہ 6 feet ہے تو 7 feet پلس 6 feet اوکے تو یہ پورا area آپ نے یہ wall کی 5 inch کی اب اسو add کر لیتے ہیں 20 10 30 10 40 50 60 اور 6 12 72 72 72 68 77 78 77 تمہارا ہو گیا 85 ٹھیک ہے 85 اسکوائر فٹ آپ کا area یہ ہو گیا اب اس میں height کا multiply کرنا ہے تو 85 multiply آپ دوستو اگر addition کچھ غلط ہو گیا تو میں بتا رہا ہوں basic funda تو 825 square feet تو آپ کی 5 inch والی wall بننی ہے آپ نے area total find کر لیا کہ آپ کے گھر میں 9 inch والی wall کتنی بننی ہے اور آپ کی 5 inch والی wall کتنی بننی یہ آپ نے find out کر لیا basic funda یہ اتنا بننا ہے اور یہ آپ کا اتنا بننا جو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب ہم جو basic rule بنا رہے ہیں بتا رہے ہیں جب آپ 5 inch wall کی 1 square feet کی 1 square feet کی area cover کرتے ہیں تو اس میں آپ کی 4.6 inch bricks لگتے ہیں نمبر اگر اگر ایک square feet area cover کر رہے ہیں 5 inch کی wall سے 5 inch کی wall اگر آپ بنا رہے ہیں ایک square feet میں تو 4.6 bricks کا use ہوتا ہے اگر آپ 9 inch والی wall بنا رہے ہیں وہ بھی ایک square feet میں average لے کر چلنا ہوں تو اس کے لیے اب ہی آپ کا area جو لگ رہا ہے 10 bricks لگتے ہیں 10 اب آپ سوچ رہے ہیں یہ اس کا basic rule تھا آپ سوچ رہے ہیں کیسے آپ نے find out کیا اگر آپ یہ find out کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک rule بتاتا ہوں دیکھیں تو اس ایک bricks suppose that یہ آپ bricks ہے ایک تو bricks کی لگ 9 inch کی یہ ہوتی ہے 3 inch approximately ہوتی ہے 4 inch کی approach تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے اس کے according آپ find out کر سکتے ایک eat کا size نکال لیں اور اس کے بعد آپ total area نکال لیں تو اس سے پتا چلتا ہے اس rule سے 5 inch wall بنانے میں 1 square feet میں 4.6 bricks لگتے ہیں اور 9 inch wall بنانے 10 bricks لگتے ہیں تو یہ تو بہت important rule ہے یہ rule آپ find out کرتے جو آپ 12 square feet 9 inch wall بن 10 سے 9 inch لگ رہی تھی تو آپ کھتنا ہوگی 12 inch 9 inch جو wall بنائیں 12 000 bricks یاد رکھیں 12 bricks 9 inch کی wall بنانے میں اگر ہم بات کرتے ہیں 5 inch wall find 5 inch والے میں 850 multiply 4.6 6 آپ کر لیں تو جو بھی آپ کا آئے گا اس تو جب اس کا multiply کریں گے 49 10 bricks آپ کی اس میں لگ گئے تو آپ نے یہ پتہ کر لیا جو 9 inch wall بنا رہے 12 inch لگ رہی ہیں اور 5 5 inch 4 inch 4 4 4 4 1 1 1 میں آپ کی چار ہزار ایٹ اور لگے گی تو اوبر آل کی ہم بات کریں تو بارہ ہزار ایٹ آپ کے مکان میں لگ گئے تو یہ ایک بیسک رول ہوتا ہے کسی بھی مکان کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں کسی مکان میں کتنی برکس لگیں گی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں پھر سے ایک ریوائز کر دیتا ہوں بہت آسانی سے سب سے پہلے آپ کو یہ دو چیزیں یاد رکھ رہی ہیں پانچ انچ والی وال بنانے میں آپ کو ساڑھے چار مطلب 4.6 برکس لگتی ہیں اگر ایک سکوائر فٹ کی آپ وال بنا رہے ہیں ایک سکوائر فٹ کی اگر وال بنا رہے ہیں تو 4.6 برکس لگتی ہیں پانچ انچ والی 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 اگر نو انچ کی بنا رہے ہیں تو دس برکس لگتی ہیں تو اب کیا بچا آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ ایک سکوائر فٹ بھی اتنا لگتا ہے تو آپ پانچ انچ میں فائنڈ آؤٹ کر لیں کتنا ایریا آپ کور کریں گے کتنی وال بنیں گی تو جتنے بھی وال ہیں ان سب کا لینٹ ہے جو اس کو ایڈ کر لیا ہے لینٹ وہ سب کو ایڈ گیا اس کے بعد فائنل لاشٹ میں آپ نے ہیٹ سے ملٹیپلائی کر آ دیا کوئی آٹھ انچے آٹھ فٹ اونچا گھر بنواتا ہے کوئی دس فٹ اونچا بنواتا ہے اس کے بعد آپ نے اگر پانچ انچے والی وال بنواتا ہے تو فور پنٹ سکس سے ملٹی کا پر لائک پلائی کرنا ہے اور نتھا آپ کو دس سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ایسے آپ بہت آسانی سے گھر کی نمبر آپ برک شرپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بیسک رول تھا کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک سے جرور کریں اگر آپ نے ابھی تک سوال آس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی جرور سبسکرائب کر لیں تھانکس و آجیں